بابا جی عشق کہہ لگا نا نا آج سو مینا آج سو مینا آج سو مینا جڑے تریس حال پے پر لے نارے آئیں تریس حال پے پر لے خدارے آئیں آج رزلد اور داوے لائیں آج پاس اور داوے لائیں ہی ملک برادران جملے سوڑے آریں بابا جی عطی راہ تک با یزید پانی دا پیالا لے جے اپنی مہاں دے سرانے کھلو تے رے رے کبلا علامہ سا مہاں دے جا گئی ہے ازانتہ جدیاں شروع ہو جانے مہاں نے وہ کیا با یزید سرانے کھڑا ہے فرمایا وے پترہ ستا کیا ہو نہیں حرج کی تھی امہ تسا پانی مگیا سے اے پترہ ویتے اے جدائے ہوئے اے لہا دو ویتے اے جدی ہوئے اپنی مہاں دیا جدیا جملے آجے اپنی مہاں دیا جدیاں سینے لالے آرے اے مہاں دیا جدیاں بھی فیض دے دیارے اے مہاں دی جدی چھکو لے ساری دنیا دی دولت مل جائے گی ساری دنیا دا سکون مل جائے گا با یزید نے ہم جوڑے ارج کی تھی امی جار تسا پانی دا سوال جیتا ہے امی میں پانی لے کے کھڑا رہا ہوا مایا کھا لگی شہزادیا پانی تھلنے رکھے کے سو جا دا میں نو جا گھو دی میں پانی پی لے دی فرمایا ارج کی تھی امی جی نانا میرے عشق نے آکھیا اج سو مینہ امی جی پانی لے لو مسلمان بھائیو جدو مہاں نے پانی بکھیاوے پانی پر فکر ہے ٹھنڈایوے اے 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 آوے با یزید نے قدم ہلایا نہیں کتے مہاں دی بھی عدوی نہ ہو جائے کتے مہاں دی نہ فرمانی نہ ہو جائے اج بیوی نو سامنے کھلا ہار گے آج بیوی نو سامنے کھلا ہار گے آج مہاں دی بستی کر دا ہار گے ہاں دائے اممہ تو چنگی نے گیتی اممہ تو چنگی نے گیتی اے میں کھیا پترا کھوے دی گھل کرنا ہوں آج مہاں نو زلیلہ کر جھنے حضرت با یزیدی مانے مسلمان بھائی آرے اے گجرا والے تالے اور جملے سنے آرے مسلمان بھائی کے نفل پڑھے نفل پڑھ کے ہاتھ جگلے ہر جگیتی ربا سوڑے آ تریس حال میرا پتر دنو لب دارے آئے تریس حال میرا پتر جنگلہ و جو پھیرتا رے آئے ہی آلہ تو ملیا کوئی نہیں ہی آلہ ترا پتا نہیں معلوم ہویا ہی آلہ آج مہاں نو راضی کر لے آسو بابا جم نے سوڑ جایا آرے آج مہاں دی خدمت کی تیسو آج رات چند لمحے اپنی مہاں واسطے پانی لیا کے کھلو تارے آئے تھے مہاں دے اتھرویا آگے ہر جگیتی ربا سوڑے آ تھے نو اے دی مہاں دیا چھٹیا والا دا واسطہ آئی ہی آلہ جو میرا پتر چاندہ ہے ہی آلہ میرے بابا یزید نو ادا فرما دے آج تھے بابا جم نے سوڑے آرے آج مہاں نے ہاتھیں نہیں پھیرے آ پہلے وچھ نور آگے آ بابا یزید دیا چیخہ نکل گئے گا رے اپنی مہاں نو جب ہاں مار لے آئے فرمایا نیمہ آج پتہ لگائے جنا دریس حال نبی آ ایک ماں بھی خدمت کرندے بدلے ہی رات تھوڑے جے ہی سوڑے آلہ نے بابا یزید نو ولیہ دا سلطان بڑا چھٹیا حضرت بابا یزید نو ولیہ دا سلطان بڑا آئے پھرے تھے میرا حق بڑھ داوے میں اونا نو جوانے نو دسام تھے دس پہ آکھا عزمت کی کی سوڑا آئی کے ہاتھوں میں تو ہر کھل میں ان کے بارنی آ عزمت کی کی سوڑا ماں دیا عزمت کی کی سوڑا ماں دیا تاری تہن دیا میں دعا جنو ماں دی دعا لگیا جگوائی داوے حج میں لگیا کھل تاری تہن دیا تاری تہن دیا جی 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 تاری تہن دیا میں دعا ماں اللہ مدریا تیرا رونا قبول کرے انہوں ذرا تسلید آلے ذرا صبر کریں جو منے سن لائیں آئے مہاں تو بغیر کیڑی دو دی ہے آئے مہاں تو بغیر کوئی شبرات نہیں ہوتی بھائی مہاں یوں میں لکھا جا پھرے کر دیئے بھائی مہاں یوں میں لکھا خشنہ کر دیئے آج مہاں زندہ ہی قدر کر لے آرے جی دیتے مہاں را جیئے کو دیتے ارشاں والا خدا را جیئے آج دی ببرکت محفلِ باق بسیلسلہ شبِ برات برائے ایسالِ سواب چودری محمد انائت مرہوم صاحب والدین جنہ دوستہ نے آج دی اے بزمدہ انعقاد کیتا ملک فیصل صاحب ملک عمجد صاحب اور انہ دے دوسرے جنہ میں دوست و احباب نے جنہ نے آج دی محفل نو سجایا انعقاد کیتا اللہ کریم صاحب دی میند انہابنی پاک بار گد اندر قبول فرمائے خطیبِ آل سنت عالمِ نبی الفعضلِ جلیل خطیبِ مقتدام و قررِ زی شام حضرتِ علامہ مولانا کاری عابد اسلام جلالی صاحب خطیبِ عظم گجراوالا بہت خوبصورت انداز دے اندر بیان فرمارے سن آپ نے حکم فرمایا نچتیز توڑی زیارت واسطے حاضر ہے دعا گوما کہ اللہ کریم جس جس مقصد واسطے پروگرام سجایا گیا اللہ سب مقصدنا پورا فرمائے ٹائم ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور آج تے ویسے ہی رات بڑی ببرکت علیہ سون علیہ رات تے ہی کوئی نہیں تے جو میں کاری صاحب فرمارے سے میں عمرِ دعا پس آیا مدینہ شریف صاحب پھر مکہ باگ تے او تھے الحمدللہ اللہ دے فضل دے نال طبیعت بلکل ٹھیک سی کیونکہ ایتو بندہ بھی مار جائے تو او تھے تے شفا مل دی تے واپسی جدو پاکستان آیا پھر طبیعت خراب ہو گئی تے دعا گوما کہ اللہ کریم تونسارین مدینہ پاک دی ببرکت حاضری نصیب فرمائے جیڑا موضوع میرے زمن لگایا گیا انشاءاللہ اسے موضوع دے گفتگو کرنی ہے او بچے او او پدر او نیم بھولنا میرے والد توجہ فرمانی او عظم دے والدین دے حوال دنال منو قبلہ نے حکم فرمایا میں انشاءاللہ اسے حوال دنالی گفتگو کرنگا تسی محبت نہ سمات فرماؤ ویدان سونڈ سسٹم سے حل کوڑتوں انہا منگو آیا ویڈیو بان رہیے پوری دنیا تک جا رہیے اور لوگ سننگے دعا گوما کہ اللہ کریم سانسارین محبت نہ سون کے عمل دی توفیق عطا فرماؤں گجران والے آلے ہو اگر عمل نہیں نا تو پھر تقریران دا فائدہ کوئی نہیں پھر محفلان دا فائدہ کوئی نہیں میں اے ہو جو بندے بھی بابا جی جاننا وہاں علم رکھنا کہ جیڑے بندے موبیل تو سن کے عمل کر لیں دے سامنے ہو نا مثلا کوئی کلپ سامنے آیا ہے وہ گل بندے دے دل تیسر کر گئی تو بندے کہنے دے یار اے مولوی صاحب جیڑے گل کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں علم صاحب کاری صاحب بندے وہ موبیل تو سنے ہیں ان موبائل ہے نا موبائل ادھے تو اچھیاں چیزاں ہوئی تو اسی لے سکتے تو بریاں چیزاں ہوئی بندہ لے سکتے نا ادھا فائدہ بھی ہے تو ادھا نقصان ہوئی ہے فائدہ اس بندے دا جہاں اچھی چیز لبے گا نقصان اس بندے دا جہاں بوری چیز بیکھے گا ان کو کوئی تقریر سن کے کوئی تلاوت سن کے کوئی ناز سن کے وہ عمل کرے گا تو موبیل نے انہوں فیدہ دیتا کہ نقصان دیتا فائدہ اتقال کرنو آستے سینہ اگر اپنی اسی دوسرے پاس سے لے جاواں گے تو ساڑھا اپنا نقصانیں بابا جی میں مدینہ شریف گیا نا تو یہ قبلہ اسان ٹگڑ بھی پہلے مدینہ دی کروائی سی مدینیوں ہوکے تو پھر عمرہ کرنے گئے ہیں پہلے مدینہ گئے ہیں کیونکہ ساڑھا ایمان ہے کہ عمرہ تے حج قبولی مدینہ ہوں دے ساڑھا ایمان نے جنہیں ہسی بیٹھے یہاں کہ ٹھیک ہے عمرہ مکہ ہوں دے حج مکہ ہوں دے لیکن مور جڑی قبولی ہے دیئے نا او زہرہ دے بابے دے دارتو لگ دیئے تو میں رب کعبہ دے عزت دے قسمیں وہ نہ دے تفیل دے مور بھی ہوئی لان دے تفیل دی گلتے ہو رہے نا مور ہی ہو تھو لگ دیئے مور لانا لئے یہ ہونا رب کعبہ دے عزت دے قسمیں کیوں اللہ حضرت نے فرمایا ایسے ہا جیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ایس تو اگلی گلت مولوی کاری نہیں ساکتا جڑی اللہ حضرت نے کہا چڑی کعبہ تو دیکھ چکے ان لاؤ فتوہ ہی تھے فرمایا اے کعبہ دا کعبہ تو فیل نہیں ہے تو مور لگ دیئے اے مور لانا لینے اے نمازہ قبول کروانا لینے ساری کائنات دی قبولیت با زیارت کھل جان دیئے تو باب السلام تو داخل ہون دینے تو باب جبریل تو باہر ہون دینے داخل ہوئے عارف عجر دی نماز پڑھ کے تو میں زیارت واسطہ زور دے سامنے پیش ہونا سا نوکر میں آب دا کمی آب دا گداغار ایتھے کسی نے کو کمی آکھے نہ تے کو گسا گرد ہے تو میں پوری محفل چاکھا اگر کسی نے کو کمی ویکھنا ہوئے تو توڑے سامنے بیٹھا ہے میں زہرہ دے باب دا کمی میں آب دی آل دا کمی میں آب دی اولاد دا کمی سانو فخر ہے تو اکی بلا جدو زیارت واسطہ جا رہے ہیں نا تو بڑا راشت سے ہی فجر دی نماز تو بہت زیادہ راشت ہوند ہے ان ریاض الجنہ دے اندر بھی تو انو جڑا عیب دے تھرو پہلا پرمٹ لینہ بہن دے تو پھر تو اسی جا سکتے ریاض الجنہ سے ایس طرح نہیں جا سکتے انہاں بند کر دیتا بڑیاں تبدیلیاں کر دیتی ہیں گیاں نا تو او جیدو میں بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ مبارک دے قریب گیا نا جالیاں دے تو میں جہاں چکے نا تو شورتہ سامنے کھلوتا سی وہ کہنے شیخ ادر نہیں ادر نمو کر دوسرے پاس مثلا نئے نبی پاک دیئے جالیاں نے نا ادر حضور دا روزہ ہے سامنے کبل ہے سامنے کب ہے انہیں کہے کب ہے اللہ مو کرو ادر نمو کرنا ادر مو کر کے دعا مانگنی جڑیے نہ ہو بیدہ تے ادر نمو کرنی دعا ادر کرنی میں کہا انتنو کی دسی ہے تو تے کہنے دعا ادر کرو تے ادر اللہ کہنے دا مو ادر کرو شورتے کہہ رہنے کہ دعا ادر نو ہاتھ چکے کرو تے میں کہا جدر تسی پہ ٹور دے او سانو ادر ٹور دا نہیں ٹوڑ دا میں قرآن دی آیت پڑھنا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّا لَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُكُ گل لے گہرائی تک جانا لی سوچنا لے بندے واسدے اکل رکھن شعور رکھن والے بندے واسدے ایتھے میں انہیں شیر پڑھے آنا تو تُسی اٹھ اٹھ کے نارے مارنے لیکن جیڑی گل مقصد دی ہوں دی علم دی ہوں دی شعور دی ہوں دی سمجھا کرو او دا فیدہ ہوں دا ہے بھاواجی اجربی دا اوشور دا کہنے اونا دا مولوی کہنے دا ہیتر مو کرو تو میں کہا او کہنے پہ ادھر جاؤ دوسری آن دے پہ ادھر جاؤ اور میری گل دا جواب دیو ایمانداری نال وہ سعودی دے شورتے دی گل منیئے یارشاوالی راب دی گل منیئے گلت قرآن دی منی جانیئے نا گلت اللہ دی منی جانیئے اللہ فرما رہے اے دھر آو انہوں دیکھو بھاواجی اصان نافرمانیاں کیتی ہیں اللہ دی اصان نافرمانی کیتی ہیں اللہ دی گناہگار اور اراب دے اللہ نے تے کہنے چاہیے اسی نہ کعبے آیا یا اللہ کتے مکہ جائیے کعبے آئیے آبے زمزم پیئے صفہ مروہ دے دوڑیے میدانِ عرفہ جائیے مینہ جائیے مزدلفہ جائیے یا اللہ کتے جائیے فرمایا کتے یا ان دی لوڑنے یار دے بووے دے ٹور جاؤ میں آپ ہی معاف کر چھڑا گا یار دے بووے دے ٹور جاؤ میں آپ ہی معاف کر چھڑا گا اے ساری انتظامیاں بیٹھیئے گلتان بے کرنا کروڑا دنیا دا گل جانی ہے کسے دے دلوے چشکے مصطفیٰ دی شمارو شنو ہو جائے عمل ہو جائے بابا جی پتر گلتی کرے نا گل شروع ہو گئی والدین دی شان دی جملے پتر گلتی کرے تے باب شام نا کا آرہا ہوئے تو وہ کہا دے چالے باہر نکل تن میں منع کیتا ہے سید کیوں ایک کام کیتا ہے وہ اندہ اببا معاف کر وہ اندہ نہیں معافی موفی کوئی نہیں تن میں گوی بڑی بڑی سمجھایا تن میں اثر نہیں ہودا میرے کارنا وڑی جیڑا کہہ رہے ہیں نا میرے کارنا وڑی پتہ ہے کار ہودا ہے کار ہودا ہے جیڑا کہہ رہے ہیں میرے کارنا وڑی جا لو باہر دفع ہو نکل جا باہر بابا جی باپ پتر نو باہر کڑے تے پتر باہر آکے بنی دے پہ جائے نو وجہ دا ٹیم ہوگے رہا تھا اسے گلی چون دا چاچا گزرے تے چاچا پتر دے مونڈ دے ہاتھ رکھ گے آنکھیں باہر کیوں بیٹھا ہوئے کار کیوں نہیں گیا تو بچہ روکے آنکھیں چاچا جی منو بورا بھار کڑ دیتا کرو تے مینو نالیان دے نے کے جے تُو کار آیا تے تنو میں مارنا ہے تے کار وڑن بھی دے نا اے جملے سنے ہو میرے بانی کار وڑن بھی دے نا گال دی سمجھ آ رہی ہے نا سارے مجمین ہو جی کار وڑن بھی دے نا کوئی نہیں او جیڑا چاچا ہے نا انہیں اکھیں اٹھوئے کنے تنو اکھیں نہیں وڑن دے نا اب بھی ارہی نراز ہو گئے نا آندھا چالے میرے نال میں وینا وکیڑا تنو وڑن نہیں دن دا اے میں مثال دے رہی ہے گال نو سمجھو گے تے فیدہ ہو گئے گا چاچا کیاں دا چال میرے نال میں ہونے ہی ترے اب بھی نو پوچھنا ہوتی کی جورت تنو وڑن نا دے وے ادھر سنے ہو انہیں بچے نو پڑیا پیچھے کان دے کھلا رہی ہے دروازہ کھٹ گایا آواز ہے کون ہے جی میں آیا جا ادھا اب بابا آ رہا ہے انہیں کہو یار خیر ہے اینی رات لوں منو ترنال کام ہے اندر آنا چاہا پانی پینے یا کٹھے بینے یا تیاب پہ جڑا کام ہویا کارلوہ کہاں نا نہیں منو ترنال کام ہے ہون او جڑا بووے تی آیا ہے نا جنے کروں کڑے ہیں نا او دا یار ہے او او دا او دا یار ہے ایدھا گلدی گرائی تک جائے ہو میر بانی صرف سون کے نارے مار کے نہ ٹوڑ جائے ان ایک اندر ہے اندر آلا نراز ہے انہیں پتر نو گسے نا کروں بار کار چڑے ہیں ہون ایک پتر نو نال لے کے آیا ہے او دے بووے تے ان جیدے بووے تے آیا نا او دووی بڑے پکے گوڑے یار نے بڑے ہی سجن نے انہیں انہوں کیا ہوئی ملو ترنال کام ہے انہیں کہا یار کالکا رہے تھے اندر بینے بیٹھا کچھ بینے یا جی میں کمیں گے گھر لوں گے انہیں آکھیں نہیں انہیں منڈے نو پیچھو کڑے یا کانڈے پیچھو انہیں کہہ نو کیوں راز ہوئے ہیں کار وڑن کیوں نہیں دن دا اندہ ایدی گال چھاڑے نو تو دفع مار تو اپنی گال کر اندہ ایدی تے شفارش لے کے آیا ہے کاش تُسی کا دیئے سے گال نو سمجھ جاؤ تو پھر زندگی نہ بدلے تے گال کرے آجا میں ایدی شفارش لے کے آیا تو ایدنا نراز ہے تو میرا یار ہے میں پتا تو میری موڑنی نہیں تو انہوں کیوں کڑی ہے انہوں اندر وار اندہ نہیں انہوں نہیں اندہ نہیں وار انہوں نے انہوں اندر چالا اندر جاؤ انہوں نے تے تیرا چاچا آیا ہے تو انہوں چھڑ دیتا ہے گجران والے آلیاں کدھی دلتے ہاتھ راکے کلہ بے کے کلہ کمرے چھ بے کے دکان تے بے کے کام تے بے کے سوچیں اوہ یار یار دے بووے تے آوے تو او دا صدقہ او دے منڈے دی جان چھوڑ جان دیئے تے جدو حبیب اللہ دے سامنے جاوے گا ساڑھی گناہ گانا دی جان چھوڑ جان دی آئے 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 جدو محبوب بووے تے بلایا ہی تا ہمیں اوہ اتھے یاؤ اوتھے جاؤ گے نا پکڑ ہو جائے گی اوتھے آوگے پکڑ ہوئے گی اتھے آوگے تے رحمت اللیلہ عالمین واسدہ بے اتھے یار ہے نا جدو یار دے بووے تے آوگے تے یار آکے دروازہ کھڑ گئے کہا ربا گناہ گاری جان دے معافی دے دے اللہ فرمائے گا اونجے دے تے انہوں میں نہیں سی چھڑنا چلو جہ ہونے یار دے صدقے آگئے تے جاؤ تو انہوں معاف کر چھڑے آجے جے یار دے صدقے آگئے پھر تو انہوں معاف کرنا جدی جان چھٹنی جے پہ میں کوئی پگڑی علا مولوی یہ تھا پہ میں کوئی نمازی ہے پہ میں کوئی بے نمازی ہے جدی جان چھٹنی جے اوہ حسنہ اندہ نانا جے اس تو بغیر کسی دی جان نہیں جے چھڑ سکتے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا منو کوئی اپنیا نمازہ وخائے میرے سامنے کرے کہ میں نمازہ دے صدقے بخشا جانوں گا منو کوئی روزیں سامنے کرے کہ میں روزیں دے نال بخشے جانوں گا کسے دی جان نہ روزیں نال چھٹنی جے نہ نمازہ نال چھٹنی جے اوہ جیڑی اللہ نماز منگی ہوتا ساں کدھی پڑی نہیں جیڑے اللہ روزیں منگے نو دے ساں کدھی رکھے نہیں ساڑی تے عبادت ہے انہیں اللہ دے سامنے پیش کرنا لی بس او دی رحمت تصدقے او دی محبوب دی شفاعت تصدقے جیڑا آوے گا گناہگار سیاکار اللہ نمحبوب آکھے گا یا اللہ جان دے اے وی میں رہی اے وی میں رہی اللہ فرمایا گا جیڑا تیرہ ہو ساڑا ہے جیڑا تیرہ ہو ساڑا ہے جیڑا تیرہ ہو یہ سیواز نے بابا جو گجرہ والدی سرزمین اندر آ دے میں اعلان کر کے انہ گناہگار جو مہچرے میں فریاد کریں گے گناہگار جو مہچرے میں تھرے آد کریں گے آیا ہو میں آیا ہو سرکار کہیں گے ملکے ہاتھیں بلاندی کریں گے نبی دی شان مجھ بولو آیا ہو میں آیا ہو سرکار کہیں گے ربا نگفر لی والی والی دہیہ والی والی دہیہ اللہ فرمادہ نماز اندر باگ سمجھاوے جملے سنوڑے آ دے اللہ فرمادہ نماز اندر باگ دعا کرنی ہے یا اللہ میری مہا دی بخش فرمادہ یا اللہ میرے باگ بخش فرمادہ اللہ دی قسم اٹھا گیا نارے اے کجنا والے آلو کدھی مہا نو دکھی نہ کر آرے کدھی باہا نو دکھی نہ کر آرے کدھی مہا نو تانہ نامارے آرے کدھی باہا نو تانہ نامارے آرے ہینا ساری جنگی تیرے پیچھے گربان کی تیا ہی نے جوانی لائی تے تیرے پیچھے ہی نے میند کی تی تے تیرے پیچھے آؤ بابا جملے سڑے آرے میرے نبی دا فرمادہ سڑ جایا زہرہ دے باپے دا ایلائن سڑ جایا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا ماں دیا پیرہ تھلے جنہ دے باپ جنہ دروازہ بڑھ کے آئے جنہیں باپ نسطہ آیا انہیں سکھ گدھی نہیں پایا جنہیں مہا نسطہ آیا انہیں سکھ گدھی نہیں پایا میرے سکھ گدھی نہیں پایا سدا نہ باگی بل بلے بہلے تے سدا نہ باگ بہاراں سڑو گجرہ والی آلو سدا نہ باگی بل بلے بہلے تے سدا نہ باگ بہاراں سدا نہ ماں پے حسین جوانی تے سدا نہ سوہے بطی آرام آج مہا نرازے آج آنکھیں امی جی ماں فی دے دے آرے آج باپ نرازے آج شب مرادی رابے آج توبہ یو دی کبولوڑی جنہ دے مہا رازی ہو جائے آج توبہ یو دی کبولوڑی جدے تھے باپ رازی ہو ران جدے تھے مہا نرازی نئی ہوتی توبہ کبولوڑی جدے تھے باپ رازی نئی ہوتی توبہ کبولوڑی آج بیوی یا دے آنکھیں لگی کے آج مہا مانو چڑکا مار دے آج پیو مانو گالیا دے دے آج مہا پڑنو چڑکا مار دے اللہ دی قسم اٹھا کے آدھارے گزران والے دی سرزمین آلے ہو ہے مہا توبٹا رشتہ کوئی نہیں ہے باپ توبٹا رشتہ کوئی نہیں ہے نا ساری زندگی میردہ دی دیگرے ہے نا ساری زندگی تیرے پیچھے لائی ہوئی ہے آو میں کل سڑا دے ناو ایک اللہ دا ولی گزرے آنے نہ حضرت بایزی بستامی سمجھاوے حضرت بایزی بستامی رحمت اللہ لائے اے او اللہ دا ولی ہے جبانہ حضرت بایزی بابا جی ست سال دی ہمارے بچہ باجہ ست سال دی ہمارے حضرت بایزی بستامی ماں نے اگلی پڑی ہے بابا جی مدرسے چھڑ گیا گئی ہے آج مہا یا دی میرا پتر سو گول پڑے آج مہا یا دی میرا پتر ڈکٹر بڑے آج مہا یا دی میرا پتر میرا پتر حافظِ قرآن بڑ جائے میرا پتر محمد دین دا عالم بڑ جائے میرا پتر حدیث دا حافظ بڑ جائے میرا پتر قرآن دا حافظ بڑ جائے ہوئے گجرہ والے دی سرزمین ویچھے اوڑا لے چھے دو ماں نے مدرسے پایا رہے حضرت بایزی بستامی رحمت اللہ اللہ قرآن پڑی جائے اللہ دا فرمان پڑی جائے پندر ماں سپار آیا آیا توجہ جی اللہ دے ولی نے قرآن کھولے آرے استاد نے آکھ پچیا پچ وق دا رب کا اللہ تاب دو اللہ ایا ہو ودل والدین احسان آیا جب استاد نے پڑھایا پڑ بچیا اللہ اعلان کر آئے میریا حمدہ بھی کر دیانے میرے سجدے بھی کر دیانے میریا سناوہ بھی کر دیانے تیوال دین حق بھی پورے کر دیانے پہل 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 اللہ فرما ریا میری عبادت بھی کر جایا رہے اللہ فرما ریا میرے نل شریک نٹھنایا رہے ہائے گجران والے دیسار زمین والے ہو اللہ دی قسمیں جملے رولا دے لینے ماں نے پتر نو جفا مار لے آرے آج پتر پریشان ہوئے ہائے ماں وہاں گجران والے رول جان دی آرے آج پتر سعودیہ پریشان ہوئے ہائے ماں درود ترجینہ گجران والے پڑھا دیئے آج پتر دبئی پریشان ہوئے ہائے ماں مسئلے بالے دیئے ہائے دیئے ربا میرے پردے سیدھی خیر ہوئے ہائے ربا میرے پتران دی خیر ہوئے ہائے ربا گول باپ کوئی نہیں ہائے ربا گول چاچے کوئی نہیں ہائے ربا گول ماں میں کوئی نہیں اللہ دھوڑا رونا قبول کرے اس ہمان دی قطر کر جایا رہے ماں نے پتر نو سینے لالے آوے خرمایا وے بھا یزین یا روناوے ہر زگیتی اممہ جی عمر چھوٹی ہے ہمان جی عمر دھوڑی ہے یہ تو کم میں نہیں کر سکتا اپنے رب دی عبادت کر لماں گا یا توڑا حق پورا کر لماں گا ہائے گجران والے آلیوں جملے سوڑ جایا رہے ماں نے بھا یزین یا رو سینے لالا آوے خرمایا وے پتران جدو دا تیرا پیوگے آئے میں تلو کدھی دکھی نہیں آڑ دیتا میں کدھی پریشان نہیں آڑ دیتا ہائے یہ دیمانو بجھے آر احباب کیوں دائیں ہائے یہ دیمانو بجھے آر احباب کیوں دائیں اے شالا مرنے نہ باپ کی سیدے اے گجران والے آلی آ شالا مرنے نہ باپ کی سیدے تنہوں نے نیمانیا دیا جناب زہر احمدی نے دیا گلیا وچھ رو دیا رہے یار اے شالا مرنے نہ باپ کی سیدے تنہوں نے نیمانیا دیا ہائے جسے پیدہ ہائے لوکو باپ نہ گوئے اس کی دنیا تو لینہ ہائے مہا نے پتر نو سینے لالیا فرمایا وے میرے آشدہ دیا ہائے تیرے بچ موگی جان واس دیا ہائے میرے آ پترہ میں تیرے دو بغیر نہیں رہ سکتے میں تیرے دو بغیر گزاریں نہیں کر سکتے ہائے پترہ اگر تیرے دل دی تمن آئے تو راب نو ملنا چاہ رہ آئے تو اللہ نو لیاری لانا چاہ رہ آئے جا با یزید قرآن لے جا ہائے مہا نو کلیاں چھڑ دے اگر جنگلہ مچ باگل جنگلہ مچ اللہ مل دا ہے تھے با یزید اللہ نو پا لے اللہ دی قسم ملک صاحب جملے زائیہ نہ کر جایا رہ ہائے جی با یزید نے قرآن سینے لایا ہے بابا جی اللہ دی قسم جملے رولا دے دے رہ حضرت با یزید قرآن لے گے اکھاں مچ جتھ رو لے گے ہائے مہا کل دو رو رینے ہائے مہا کل جدائیاں پا رینے قبلہ جلالی صاحب میں ایرپورٹ منظر وے خیالے ہائے مہا نوکرے کھلا کے روندیاں رہ دیا ہائے مہا نوکرے کھلا کے روندیاں رہ دیا ہائے مہا نوکرے کھلا کے روندیاں رہ دیاں 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 ہی مہاں تے مہاں ہوں دیئے ایرپورٹے جا کے ہی لوک لوک رون دیئے ہاں دیئے ربا سوڑے یا میرے پردے سیدھی خیر ہوئے ربا سوڑے یا میرے پتران دی خیر ہوئے ربا میرے لالا دی خیر ہوئے ہی رون والیوں اللہ توڑے آنسوں قبول کرے حضرت با یزید جنگل بچے چلے گئے مسلح والے آرے فجر ادا کرے زہر ادا کرے اثر ادا کرے مغرب ادا کرے عشاء ادا کرے دھالے روئی جا رہے بھابا جی جملے سنے آنے تریس حال جنگلہ بچے با یزید روبارے آئے ہاں دا رہے یا اللہ تنو ملانا یاوہ یا اللہ ترا پتا لینا یاوہ گجران والے دی سرزمین آلیو ہوئے تریوں سالہ توباد با یزید دا تل خالی دا خالی ہے تل اندر مور میں آیا دل اندر سرور نہیں آیا ایک دن ہاتھ بنے ہوئے نے ہر جگیتی ربہ سوڑے تریس حال ہوگے نے یا اللہ تنو بلاندارے آواں یا اللہ تو ملیا کوئی نہیں یا اللہ تری دید نہیں آئی گجران والے آلیو جملے ضائع نہ کرے آلے اوہ تنو یا آواز آئی بھائی بھائی زیدہ آئی جے رابنو لبڑا آئے حراب چنگلہ بچ نہیں لبڑا حراب بیابانا بچ نہیں لبڑا لبڑا آئے یا اللہ تو کٹھو لبڑا آئے حراب آیا جسا مانو چھاڑ کے آیا آئی آئے آئی جسا ماندارے چھاڑ کے آگے آئے آج بیوی دیا کھیلا گے آج بچے لیندے ہو یا پینو چھاڑ جا دے ہو آج بچے لیندے ہو مانو چھاڑ جا دے ہو یہ پچھو رو دیا گجران والے دیاں گلیاں میں چھ رول جا دے رو دیاں مک جا دے رو رو کے مک جا دے نے بابا جی با یزید جلوے دلوے چبا جے گئی ہے مسلح چکے آسینے لالے آلے چل دیا چل دیا مستام شہر آگے آئے جناب با یزید نے دروازہ کھڑ گایا آئے ہندرو آواز آئی کاؤڑے حرز کی تیمہ تیرا پردیسی پتر آیا آئے ہمہ تیرا شہزادہ با یزید آیا ہے ہمہ تری سالو گینے ہمہ میں تیرے گلو دور ریان خبلا جلالی سامان دروازہ کھولے آئے آج کے سمونال ماہ نو گالیاں دے دے ہو آج کے سمونال پیونو گالیاں دے نا آئے ہندہ دنوں بڑی مشکل پالے آئی ہندہ دنوں بڑی مشکل جوان کی تا آئی ہندیاں راتاں جاگ دیاں لگ گیا نی ہندیاں راتاں جاگ دیاں لگ گیا نی یہ ساری رہات نو گود ویچ پا کے سوندی نیزی یہ تیرا مطح جم دی رہیا یہ تیرے ہاتھ جم دی رہیا تھا یوں تھے میں دنیا والیاں نو آنا بھائی جن نے مانو رولایا دل پیودہ دکھایا اے سارا مجمع لگیا مطح کسے دے دل دے گلو آج جائی بھائی جن نے مانو رولایا دل پیودہ دکھایا انہیں ارش ہی لائیا انہیں ارش ہی لائیا پھاڑی کھول کے قرآن کیندہ رب رحمان پھاڑی کھول کے قرآن کیندہ رب رحمان خرمان وکھرا شان سا بے دیئے یارویا بھائی بھائی تے ماں پے آن دی اینج ہاتھ کامرامین بھائی سارے آنو ہے ہی تر ادر کیڑا ہاتھ چوک کہ آج ماں دی شان ویچ آج جا پے دی شان ویچ آج کچھ راں والے لپیا تاسر ہے شان سا بے دیئے یارویا بھائی بھائی تے ماں پے آن شان وکھرا وکھرا جن مہاں نو رو لائیا تا بچو جن مہاں نو رو لائیا بھائی تے دیل پیوہ دا دکھایا اینہ تو وانو ستایا جن مہاں نو رو لائیا جن مہاں نو رو لائیا تیل پیوہ دا دکھایا اینہ تو وانو ستایا آئے آئے اون نے عرش ہی لائیا تھاڑی کھول کے قرآن کیندہ راب رحمان جلالی صاحب تھاڑی کھول کے قرآن کیندہ راب رحمان تھرمان وکھرا شان شاپے دیئے یارو یا پو یا پو یا پڑی تے مہاں پی آن شان وکھرا وکھرا مہا پی آن دا شان وکھرا آئے تر سنوے مہا پی آن دا شان وکھرا پھر پڑ دینا کوئی گل نہیں نوجوان کھاریا پھر پڑ دیو جن نے مہاں نو ستایا تیل پیوہ دا دکھایا آئے آئے جن نے مہاں نو رولایا تیل پیوہ دا دکھایا تیل پیوہ دا دکھایا تینا دو مہاں نو ستایا اون نے عرش ہی لائیا پھر 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 پھ آپے آنا شاڑ گھرا جینیپر میں چل رہو دیکھو سکھایا جی 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 جینیپر میں دیکھو سکھایا جینیپر میں لیکی دائیں جینیپر میں لیکی دائیں جینیپر میں بریکالم Dios جدا الگ میروں کدھی پیو چکنا آئے اینا کدھی تنوں زمین تنے سی بیڑ دیتا آم آیاں دیئے میرا لاد لائے پیو یا ناسی میرا ایک کوئی کوویں ہائی میں اینو رہو نہیں دیا گا میں اینو تڑفن نہیں دیا گا جنہاں تنوں چلینا تن بولنا سی کھایا ہے اینو شیر نو سمجھو آتنا نو سنیو جنہاں تنوں چلینا تن بولنا سی کھایا ہے بھلاوان جنہاں تنوں گود گیڑایا ہے تو کھاوی چھو تھنڈی اے جا دانی جا دینے مکہ تے مدینے والی تھا جن مانو رولایا دل پیو دا دکھایا جن مانو رولایا دل پیونا دکھایا اینا دعا نو ستایا کونے عرش ہی لائیا تھاڑی کھول کے قرآن رب رحم ہو با کما رب یعنی شگیرہ تھاڑی کھول کے قرآن وَقَدَا رَبُّ کَام اللہ تاب و دو گل لائی آن وَبِلْ وَالِ دَئِنِ اِحْسَانَ تھاڑی کھول کے قرآن رب نغفر لی وَالِ وَالِ دَئِيَا وَالِ وَالِ دَئِيَا تھاڑی کھول کے قرآن کندر رب رحمان فرمان وَقَرَان شان سبے دیئے یارویا پویا بڑی تیمہ پیاندہ ایک باری دھوڑی آواز آئے یارو تھے ماں پیاندہ شان وَقَرَان مَا پیاندہ شان وَقَرَان حضرت با یزید گستامین مانو سینے لالے اتھے ماں رون دیئے کدی پتر رون دا ہے جلالی صاحب جم نے دربا دے میرے حدیرہ داویلہ ہویا ہے ماں یا دیئے با یزید سو جاو سبح تحجیدی نماز پڑنی ہے گزرہ والے بچ بہن آلے ہو حدرہ مہاں دی اکھ لگ گئی ہے حدرہ با یزید گستامین نالے لے تھیو ہے جلے اچانک ماں نے آواز ماری اے پتر پانی تے پیہا دے اے پتر پانی تے دے رے حضرت با یزید اپنی جگہ تو یوٹھے رے ماں والے وے کھیاوے دوڑ کے گڑے والے گیڑے مسلمان بھائیوں پانی موجود کوئی نہیں حضرت بھائیزید نے گڑا چکے آئے جا کے پانی گھوٹو لے کے آئے نے لے کے پانی بابا کی پیالے بھی چپایا آئے اللہ دے والی پیالہ لے اپنی مہاں دے کول آئے نے دیکھیا مہاں دیاں کھل لگی گئی گئے اے مہاں ستیئے ہی گئے اے ملک صاحب جب لے زیانہ کریارے جو مہاں دیاں کھل لگیئے کل کھل لگی بھائیزید اے پیالہ زمین دے رکھ کے سو جا کنے سالیں تو ستا کوئی نہیں آج سو جا مہاں یوٹھے گی پانی میں کے پیلوے بھی بابا جی عشق کہا لگا نا نا آج سو مینا آج سو مینا آج سو مینا جڑے تریس حال پہ پر دے نورے آئیں تریس حال پہ پر لکھ دارے آئیں آج رزل نور دا ویل آئیں آج پاس نور دا ویل آئیں اے ملک برادران جملے سنے آئیں بابا جی عطی راہ تک با یزید پانی دا پیالہ لے گئے اپنی مہاں دے سرانے کھلو تے رے رے کبلا علامہ سا مان جا گئی ہے ازانہ تحجی دیا شروع یو یانے مہاں نے ویخیا با یزید سرانے کھڑا اے حرمایا وے پترا سنتا کیا ہو نہیں حرج کی تھی امہ تسا پانی مگیا سین اے پترا ویت اجدائی ہوئے اے اولہا دو ویت اجدی ہوئے اپنی مہاں دیا جتیا جملے آرے اپنی مہاں دیا جتیا سینے لالے آرے اے مہاں دیا جتیا بھی فیض دے دیارے اے مہاں دی جتی چملے ہی ساری دنیا دی دولت مر جائے گی ساری دنیا دا سکون مر جائے گا با یزید نے ہم جوڑے عرج کی تھی امی جار تسا پانی دا سوال جیتا ہے امی میں پانی لے کے کھڑا رہے ہوا مایا کھلگی شہدادیا پانی تھلنے رکھے کے سو جا دا میں نو جا گھو دی میں پانی پی لے دی فرمایا عجز گی تھی امی جی نانا میرے عشق نے آکھیا آج سووینہ امی جی پانی لے لو مسلمان بھائیو جدو مہاں نے پانی بکھیا ہوئے پانی پر فکرہ ٹھنڈا ہوئے با یزید نے قدم حلایا نہیں کتے مہاں دی بھی عدوی نہ ہو جائے کتے مہاں دی نہ فرمانی نہ ہو جائے آج بیوی نو سامنے کھلا ہار گے آج بیوی نو سامنے کھلا ہار گے آج مہاں دی بستی کر دا ہوئے ہاں دا اممہ تو چنگی نے گیتی اممہ تو چنگی نے گیتی اے مکھیا پترا کھویں دی گھل کرنا ہوئے آج مہاں نو زلیلہ کر جھڑے حضرت با یزیدی مانے مسلمان بھائی آرے ہوئے گجرہ والے آلے ہو جملے سنے آرے مسلمان بھائی کے نفل پڑھے نفل پڑھ کے ہاتھ جگلے ہر جگیتی ربا سوڑے آہ تریس حال میرا پتر تنو لب دارے آئے تریس حال میرا پتر جنگلہ وچ پھیر دارے آئے ہی آلہ تو ملے آ کوئی نہیں ہی آلہ ترا پتا نہیں معلوم ہویا ہی آلہ آج مہاں نو راضی کر لے آسو بابا جم نے سن جایا آرے آج مہاں دی خدمت کی تیسو آج راتے چند لمحے اپنی مہاں واسطے پانی لیا کے کھلو دارے آئے تھے مہاں دے اتھرویا آگے ہر جگیتی ربا سوڑے آہ تھنو کے دی مہاں دیا چھٹیا والا دا واسطہ آئی ہی آلہ جو میرا پتر چاندہ ہے ہی آلہ میرے بابا یزید نو عطا فرما دے آج تھے بابا جم نے سن جا رہے آج مہاں نے ہاتھیں نہیں پھیرے آہ دل وچ نور آگیا بابا یزید دیا چیخہ نکل گیا رہے اپنی مہاں نو جفاں مار لے آہے فرمایا نہیں اماں آج پتہ لگائے جنا دریس حال لے نبے آہ ایک ماں بھی خدمت کرندے بدلے ہی رات تھوڑے جے حصے میں اللہ نے بابا یزید نو ولیادہ سلطان بڑا چھٹیا حضرت بابا یزید نو ولیادہ سلطان بڑا آئے پھری تھے میرا حق بڑھ داوے میں اونا مڈیا نو دساں میں اونا نو جوانے نو دساں تھے دس پے آکھاں عظیمتہ کی کسو ناما آئی پھر ہاتھوں میں پھر نال میں ان کے بڑھ دیا عظیمتہ کی کسو ناما مادیاں عظیمتہ کی کسو ناما مادیاں تاری تہن دیاں میں دعا جنو مادی دعا لگی آج گوائی دوے آج مل گیا کھیں تاری تہن دیاں میں دعا ماں جی 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 تاری تہن دیاں میں دعا ہاں ہاں اللہ پتریا تیرا رونا قبول کرے میں دو ذرا تسلید دیا لے ذرا صبر کریں جب نے سوڑے لئے بھائی مہاں تو بغیر کیڑی دو دی ہے بھائی مہاں تو بغیر کوئی شبرات نہیں ہو دی بھائی مہاں یوں میں لکھاں چاہاں پھورے کر دی ہے بھائی مہاں یوں میں لکھاں خوشیاں کر دی ہے آج مہاں سے کئی قطر کر لے آرے جی دیتے مہاراجی ہے کو دیتے ارشاں والا خدا رازی ہے آج مہاں 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 فون کر دینا تقریر سون کے تو پھر وہ دوکھا پڑا سنان دے دوکھوں کو سنان نہ لاؤوے تو کو سناوے نہ تجیدہ سنان لاؤوے کوئی نہیں اولاد پتر نے بیوی کلو فرصہ دی کوئی نہیں میں نے رو کے پتہ کیا حق لگی اندیکاری صاحب پنجا پتران دی پانچ پتر جوان کی تے نے اللہ دی قسم گجرا والے آلے کہ جانور پالنا بڑا اکھا جائے تجیدہ پتر پالے سب نلوکھا بچے جڑے نا انسان دا پالتا جائے سب نلوکھا ایدر میرے والتکو جانور دا بچے نا اے تسی دیکھ لیو او پہلے دینے اٹھکے کھلو ہی اندے نہیں کھلو دا اے گل نو سمجھو جانور دا بچے نا پیدا ہویا اٹھکے کھلو گیا دوڑا لاؤوے پیچے نا لاؤوے جڑے انسان دا بچے نا او پہلے کی کردہ بابا جی بینا سکھ دا ہے اگل نا کروڑا دیا جائے سون جاؤ کہ فیدہ ہوئے گا جی تو جا کے مان دے پیری نا دکھا تو میرے گرے پان تو پڑھ گو جڑا انسان دا بچے نا تو انویں کسے جمعیت انویں کسے جمعیت رتری سال پہنتیس سال وی سال دس سال پیچھے جا اپنا بچ پڑھ کچھیں اپنی مانو تے پھر تنو پتہ لگے تو تے ساری زندگی بھی مان دے پیرت تو وہ کے پیندہ رہندہ دے تو حق دا نہیں سکر سکتا بچہ پہلا بینا سکھ دے نا بابا جی وہ بینا دے ہمیں کدھی ڈیک بینا دے کدھی سجے ڈیک بے گا کدھی خبے ڈیک بے گا بچہ ہوندہ ہے نا جی پھر وہ کی کردہ ہے وہ اٹھنا سکھ دے منجی نو پھاڑ کے واکر لے آندہ پھر وہ کے واکر دے ویچ میرا پتر چلے سارے چاہ پورے کردہ باپ میرا پتر ہے نا وہ واکر لے ہوندہ ہے کہ واکر دے ویچ دورے گا یہ دیا اللہ تا ٹھیک ہونگی ہم وہ جڑا باپ ایٹھے جہاں پورے کرے آج تو پانچ منٹ بھی پیو واسد نہیں کڑ سکتا آج ترکل دس منٹ بھی ٹائم نہیں بابا جی وہ پھر اٹھ دے نا تو پیو دی انگل پھڑ کے نو ٹور دے مان دیئے نو چلانا سکھاؤ تو پیو انگل پھڑ دے نا بابا پتر دیکھ دے وہ پھر آندہ بسم اللہ آندے نہیں کہ نہیں آندے آج در توجہ کرے بسم اللہ کرام میرا پتر کندے آدھے چوکل ہوئے گا بزار لے جائے گا دکان تے لے جائے گا کوئی کوئی اپنا عوید چوکدہ جی اللہ دی قسمیں بگانے نہیں کر دے کوئی اپنا عوید کر دے اولاد درد بڑا ہوندہ جی کدی کسے بیون اکلیاں بیا کے پوچھیں کہ کمیں پالے ہیں بزار کھلوتا یارویج کھلوتا پتر دا ناک واغ دا پیسی انہیں اوئی کمیز پٹھیاں کر کے ناک ساف کر لیا یارا نے آکھا ہو گندے کپڑے کر لے نہیں انہیں کیا کپڑے ویکھا یا پتر ویکھا تو کیڑی کیڑی نیکی بابا جی یاد کنے باب دی انہیں تیرا ناک ساف کی تا ہی آج تو بیودہ بشاف ساف کر لگے تا نفروت ہوں دی آج بڑی آندھی یا نے میرے کل نہیں پاک دی تیری امام پہ دی روٹی آندھی ہیں کہ نہیں آندھی ہیں بابا میرے کو نہیں ہوں کپڑے توچھ دے ارزانہ گندے کر کے بابا آئی اندھا کدی چار روڑی ہوں دی سو کدی سالن لائیا ہوں دا سو کوئی نہیں بابا ربی کہا با دیزد دی قسم جو میں تُو بچہ سا ہے نا تو تُو ہی کدی سالن روڑ لینا سا کدی چار روڑ لینا سا تی پی شاہ بھی انہیں کپڑے ہوجھ کر لینا سا کدی پیوہ نے تیرے تو نفرت نہیں سکی تھی کدی ماں تنو چھاڑ کے دوڑی دینے سی جتے سارے چھاڑ جاندے نے نا مان دی میں تو مان گی میں تو مان گی ماں ہے نا بابا ربی کہا با دیزد دیگا سمیہ سیالکور تھوڑے کول سیولہ سب تال دا واقعہ تو نو سنان لگتا گل سنیو پتر سی بابا جی مان دا تین تینیاں دیکھی پتر سی تے پتر نو کرونا ہو گیا اے سونی گل پھر تنو پتا لگے صرف تقریر نو تقریر نو سمجھا کرو مولوی شہر پڑے نے سورن لائی ہے تو بس گل موقع گئی نہیں یار اوندی گہرائی تک جایا کرو کہ یار جڑا بندہ گل کر رہا ہے اس گل تے اندر طاقت کی نہیں ہے یہ تے اندر قوت کی نہیں ہے کیا ایسی اس گل تے پیرا دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہو تو پھر کھلو جا ہوتے ڈٹ جاؤ سارا گجرانوالا ایک پاسی ہو جائے جے تیرے نال ماں پہ ہوئے تیری کھانڈ نہیں لگ سکتی اے میری گا لے خلو اپنے دیل دی تختی دے جے تیرے پیچھے بڑھا باپ پہ نہ دعا کر دا بھے بڑھی ماں ہے میں دعا کر دی بھی نہیں تیری کھانڈ لگ سکتی نہیں لگ سکتی او ماں نو پتا لگا نا تے ماں ملن آئی پتر نا تو ان کمرے ویچھ ڈاکٹر نیسن جان دے ہیں دے تو ان پتا کروڑنے تو بڑا بچان دے سن تے پہنڈا ہی بار کھلو تھی جانے رشتہ دار دوستو آباب سارے یاری گریم بک شاہ اللہ دی قسم جملے بڑے رپا دین آلین سارے بار نے ڈاکٹر صرف اندر جان دا ہوئی کدی کدی تو او اندرو ویندہ پہ آوی آج کتے گئے نے میرے یار جیڑے آن دے سن تیرے تو بغیر ساڑی رات نہیں ننگ دی وہ نہ دیئے ویراتہ لانگ جان دی یاری بابا جیڑے آن دے سا نا تیرے تو بغیر میں نے روٹی دی بھرکی نہیں ننگ دی وہ بھی آج پیچھے رہ گئے نے وہ بھی آج کھانڈ موڑ گئے نے رب کعبہ دی عزتی قسمیں اہمی تے نہیں نا محمد بوٹا گجراتی گجرات کی شاعر ہویا ہے انہیں کلم اٹھائی انہیں نقشہ پیش کر چڑے ہیں رب کعبہ دی عزتی قسمیں ترپ جاؤ گے سنکے تے محمد بوٹا گجراتی یاری جیڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے جیڑے کہندے سن مرانگے کوئی نال تیرے آج او نامی با زیاں ہاریاں نے جیڑے نین سی تک دے کتنے راتی آج او نامی با ویاں ماریاں نے جہاں دی چمن اندر خزانے آئے پنچی اٹھے گے مہاں آئی طرح بیکھی ہو جہاں دی چمن اندر خزانے وحال کھولے تے پنچی اٹھے گے مہاں ریو داریاں نے ایک ہی کو تھڑی ملنی اے آئے آئے ایک ہی کو تھڑی ملنی اے تے رہن مدلے جیڑے ناہاں کئی بووے تے ناہاں کئی ماریاں نے تے چٹی چادر آڑ کے تے مہتر جلی چھٹی چاہتا روڑ کے کہ میں ترے چلی کہ روڑیاں رہ گیا سبے سہلیاں نے تے کونڈی چوکے کے سایاں نے پوچھے لینہ تے راتا پیشلیاں کی تھے گزاں کونڈی چوکے کے سایاں نے پوچھے لینہ تے راتا پیشلیاں کی تھے گزاں ریاں نے ہے محمدی بودیاں تگ بازی ہے جگہ سارا ہے میرے آقادیاں سچی ہے محمدی بودیاں 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 ہے ایدھر توجہ کرے ہو بابا جی وہ ماندر گئی سی کوئی نہیں سکیا پتر کو تک پتر نے اکھا ماں باٹ اور جاں مر جائیں گی ہے محمدی بودیاں ہے محمدی بودیاں محمدی بودیاں ان گیا تو مادشان پڑی تتواری امردہ نا بزرک بابا جی چٹی داری آلاؤٹ کلوتا مینو کہن لگا مولوی جی نراز نا ہوئے ہو میں کھے نہیں گل کرو بابا جی کہن دے آسا تو ڈاکی وہ گاڑے ہیں اگل سنے ہو تے اید گیرائی تک جائے بے کہ بابا جی وہ گاڑے ہو تو کچھ نہیں کہن دے پانچ گھنٹے پتر سنو ہوگے نے مسیح تے بیٹھے ہیں ساڑوں کے بیرنہ نہیں بیٹھا جائے بزرک بندے نے بابا جی ساری رات نہیں بیٹھا جائے ایسی جنگیں پر اتھاک جانے یہ تو پھر بھی بابین بزرک نے اجملے سنے ہو کہنے پانچ گھنٹے ہو گئے نے جلالی صاحب کری کریم بکسا تے چار نات خائنے تو نامی اممانو اگے رکھی ہے ایدر سنو گا تو جے دوسری آئے تو تو ساں می اممانو اگے رکھی ہے اسا توڑا کی کسور کیتے ہیں میں کہ بابا جی کسور دے کوئی نہیں کیتا اندہ 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 اپنی گا سونا و میں فل دو بیچی میں کسوسارا ڈا میں پینشنی آیا ریٹیر ہو کے سمجھ آ رہی ہے جی گل ہے ایب آبا جسو نیو گل اب بزرک جیدے نا ارنو جوان ہونا واسٹے گل کر لگا اندہ پانجی لاکھ رپیا میں ملیا تے او مونڈا جڈا لو منو لفٹ نہ کرائے پہلا پینشن مل گئی نا تو چار دین گزرے تے او بینک ویچا آگے پینسے دے مینو کندہ ابو جی توڑی نا کام میں میں کہا پتر دس ابو جی شہر جانا صبح بینک جانا ہے ٹھیک پتر کیولا جملے سنے ہو اندھا میں تیار ہو گیا کپڑے شپڑے ستری ہو گئے جتی پالش ہو گئی اندھا ابو جی چیک بک بھی لیو چیک بک بھی لیو اے لیو اے ویک ہو وہ ماں پہ ہو نا کڑا پیار کر دے تے پیسے نا کڑا پیار کر دے ایتھر زل کڑنا جی چیک بک لیو بینک چاہ گیا انہیں پنجی لکھتا چیک پر ہے ابو اندھا سین کرو ابو جی انہیں کہا پتر میں داستہ صحیح کی کر نہیں ابو جی گڑی لینی ہے کی لینی ہے گجرہ والے آلے جملے سنے انہیں کہا میں سین کر دی تھے پیسے کڑو آکے میں انہوں اندھا ابو چیلتا نباستے بٹھا ہوا جدو مقصد نکل جائے نا پھر ابو 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 نہیں رہن دا کیونکہ ہون ابو دی دھیاڑی کوئی نا پھر ابو مہنٹ نی کر دا بے اور ابو بے لے ہون پتہ لگ دا بے لینو کون بھال دے ہون پتہ لگ دا بے لینو کھڑا اپنے کار رکھتے ہیں ہون نوہاں وی اکھڑا جدو داستہ ظاہر ہوندہ سو دو اندھی اس نبا ساڑی آل ریا کر تو ہون ابو بے لہا ہو گیا نا ہون رکھن واسدے کوئی تھیار نہیں ہون ابو دی روٹی بھی اکھڑی بن گئی ہے تو ابو دے کپڑے بھی اجملے سنے ہو اندھا پنجی لاکھ میرے کو لے کے منہو لوکل بس تے بٹھایا سو ابا تو پینٹ ڈور جاتے میں یار نہ لاجانا ہے گڑی لے ہی کار آگیا کار آگیا کار آگیا کھا لگا ایک گل بڑی توجہ نہ سنے ہو پھر فیدہ ہو گئے گا اما ابا باہر آیا جی پتر گڑی لے کے آیا بسم اللہ ماں پیو باہر آگے مانو وخایا مانے کے بسم اللہ اللہ کڑی سونی گڑی ہے ابے نے ویکھی تے پچھلے شیشے تھے نا پچھلے شیشے تھے اور اندھی اللہ خوا کے آیا یہ صاحب میری اچھی بولو ڈر دے بے اے ان ماں سنی جی نا ان ابا بھی سنو اوسے اوسلے نہ سنو تو اس تو اگے اگے نکل کے سنو اما کل نہیں ڈرنا جیڑی ماں کھے نا تیر ابا چنگا نہیں وہ آپ چنگی نہیں جیڑے جاگ دے پیو میری گالنو فالو کرو جیڑی ماں اپنی اولادنو اپنے خاوند کرے خلاف تے بغاوت طرف لے کے آئے وہ تو اڑا ابا تے چنگی نہیں جی میں نہ ہوں دی تے پترہ تساں تے رولے جانا سی ماں کہن دی اپنی اولادنو جی میں نہ ہوں دی تے تساں تے رولے جانا سی تے میں اس ماں نو آکھے اما جی جی تسی نا نا ہوں دے تے اے نہ رولے جانا سی جی تو اڑا بندہ نہ ہوں دا تے تساں رول جانا سی جنہوں سمجھ آئی ہو بولے کھواری آئی در توجہو بابا خامدنا بڑی باہروں دیئے شوہرنا بڑی رونکوں دیئے اے جملے سنے ہوں اندہ پیچھے لکھیا یہ سب میری ماں کی دعا ہے اندہ میں موڑے دے کاندو پڑے میں خید رہا ہے اما میوڑی نالی پیچھے پیچھے کیوں ہے میں خید نہیں درہا جی ابا پیچھے کی لکھوایا ہے انہیں کہ ابا میں ایک اڑا پیڑا لکھوایا ہے ساری دنیا لکھان دیئے یہ سب میری ماں کی دعا ہے انہوں دا کان پھڑ کے انہوں نے کہا پنجی لاکھ میرا لگ گیا تھے سب ماں کی دعا ہے جیڑا پیسے دیندہ پہ ہو دی دعا کوئی نہیں جنہیں زندگی لائی ہو دی دعا انہوں نے کہا تو اینج کرنا پنجی لاکھ میرا واپس کر جی تو اماں دعا کرے گی گڑی لی لی اے زیادتی بابا ماں دعا کر دی ٹھیک ہے اب بابا دعا نہیں کر دے بھی دعا ہی کر دے اے تو ایک دکان لوے نا تے دساں بندے ہیں تیرا با گلی وی داستا میرا پتر دکان لائی ہے انہوں دوکھ نہیں تیرے پیسے دا انہوں لا لچ نہیں تیرے پیسے دا وہ تے خوش ہون دے وہ تے وے کے راضی ہون دے رب کا با دی عزتی قسم اٹھا گیا نا باپ دی قدر کریں ماندیا پیران تھا لگی ہے تے باپ اسے جنہ دا درمیانی دروازہ ہی الوالد اوسط ابواب الجنہ میرے نبی نے فرمایا باپ جنہ دا اوسطی دروازہ ہے درمیانی دروازہ ہے اجدر میرے والا ویکھو جی اے حویلی یہ نا کبلہ اے دروازہ لگے اگر دروازے نو تالہ لگا ہوں دا لوگ اتھیا آسکتے سم میرا کام میں میں کوشش کرنا کہ میں سالانا گال سمجھائی جاوے کہ گال اور سال ہو جاندی میرے باپ یا نوی سمجھ لگ جئے بچیاں نہیں اے حویلی تالہ لگا ہوں دا تے تے محفل نہیں سی ہونی کیونکہ دروازہ ہی باند سی آر بندیاں کھڑا یار دروازہ کھولو محفل ہونی ہے تے بندیاں نہیں ہونے مینو ایمان داری نا دوسو گجران والے آلے ہو ملے دا نا کی باغ والے آلے ہو ایدر توجہ فرماو اے تو اڈی ویلی دا دروازہ باند ہو ہوئے تے تے توں اندر نہیں آسکتا تے جنہ دا دروازہ باند ہو یا امانو لے کے کڑے واسے نو جنہ چا جاڑے جننی مرضی ماں دے خدمت کر لکھ واری دو لکھ واری ماں دے پیارت ہو کے بھی جے توں اببے نو راضی نہیں نہ کیتا تو جنہ دے نیڑے بھی نہیں جا سکتا علامات شریف فرمانے جنہ تو دوں ملے گی جتوں اببہ بھی راضی ہے اسی امانو زیادہ پروٹوکول دینے ہیں تے اببے نو تھوڑا دینے ہیں چوٹی دے نکل کی تھی ایدھر توجہ کرو جے ویا آیا ہے نا تے نیوندرہ امان نہیں بڑھا ہے جے کوئی ہور چیز آئی ہے تے اگے امانو کرنا ہے جی تھی اببے سونے لگ دینے او تے اببے سونے لگ دینے او تے باپ سونے لگ دا ہے او تے باپ نو کے قریدہ بجی تسی کرو تو اڑا حق کے میرے نبی نے فرمایا نہیں کہ جی سورت دا خامد راضی نہیں جنہ چنہ نہیں جا سکتی بولو نہیں فرائیا فرمایا نا اس واسدے اپنی اولادنو او ماما اعواز جا رہی ہے میرے کران تک گل تاں بیا کرنا انہا نو مانکے گزارش ہے کہ ساس سورے نو دکھ نہ دے انہا نو پریشان نہ کر تیرے گلوں داد کر دے نہیں داد دابے نہیں ماری دے کی ہوئے جا جے ویڈیرے ہوگے نے کی ہوئے جے آج پریشان ہے اجنہ نو سینے لال ہے ربے کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کیا نا بابا او نو قدی بی بابا جی نکام نہیں ہوئے گی جیدے کار سورا ہوئے تی جیدے کار سا سوئے ایسے واسدے رومی کشمیر میاں محمد بخش رامت اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے تیر میاں سا فرمادے نے دکھیے دی بھے گل دکھیے دی گل بھے گل دکھیے دی جاڑے تیر محمد بخش رامت اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے دی غمد بخش رامت اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے دی موت نے مارے آج جڑا جڑا یتی ماتھا ہوا ہے اے پیوہ تیم پیوہ یودائی بابا جی باپ مر جائے سنگول چھوٹے جاندے بنا پڑا بھی ذہین ہوئے بنا پڑا بھی انڈالی جان ہوئے بنا پڑا بھی انڈالی جان ہوئے بنا پڑا بھی انڈالی جان ہوئے باب جناد مر جان دے باب جناد مر جان دے باب جناد مر جان دے بابا جی رو رو کے جملے سن جایا جدو دسمی محرم دی شام ناویل آئے آخری کل کر کے چھڑنا لگا جملے سڑی آرے دسمی محرم دی شام ناویل آئے میرے حسین دی ننی شضا دیئے جناب سکینہ دی چھے سال دے اپنے بابا حسین دی لاش دے آگے سکینہ پیرو بھی انڈی ہاں دیئے باب لاہاں تری شضا دی آئیا موسلمان بھائیوں منو ایمان دارینا دسے آرے آجی بھی دیاں پیونل بڑا پیار کر دی جان آجی فون کر کر کے پوچھ دی جان آبو جی کھاناں کھا دیا کھوئی نہیں آبو جی میڈیسن نئی کھوئی نہیں اپنے باب دی جان تینشنہ دے فکران لیا دی آرے اسے واستے گجرا والے آلے آنو تا شلوان اللہ دی رحمت ہوتی دیا 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 اللہ اللہ ہوتی رحمت ہوتی دیا 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 مانال مفاما کر دیا دیا مان بھولی نہیں دیا 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 جناب سکینہ نے بہت قدمہ نو جفہ مار لیا مسلمان بھائیوں میں تقریر چھڑا لگا جمل زیانہ کرے آرے ہروں کے شزابیاں دیئے میں بابلا تری تی آئی آج تری تی سن آئی آ جناب زینب نے آگے سکینہ نو جفہ مار لیا فرمایا نہیں سکینہ کیوں رونی ہے عرض کی تیپ بھی جار حج میں نو باپ بھی یاد آئی ہے حج میں نو بابا حسین یاد آن دیرے حج میں نو میری جان یاد آن دیئے آخری وری باب دلاشد سلام پیش کی تائے کہ سلام پیش کر کے اب یاد بابلا بابلا اللہ توڑا رونا قبول کرے اللہ توڑے اتھروانا صدقا وال ڈینڈی بخشی فرما جھڑے کہ دیروں کے ہویاں دیئے بابلا ہروں دیگان یاد آن دیئے میں نو تیری آن دیئے میڑے میرے آجا بابلا سنجا ہو گیا ویڑا بابلا سنجا ہو گیا ویڑا بابلا ہروں دییاں نے یاد آن دا میں نو تیری آنaw دیぐیں اے بابلا ہروں دیگان آن دیگان میں نو تیری آن�동 حضرات عزیوکار باپ دی قدر کرو تقریر موقع گئی ماں تے باپ انہ دوما نو نال نال لے کے جل اجملے سماد فرما میرے والے توجہ کریں باپ دا متھا چمیہ کرو جدو بھی کام تو جاندے ہو اب بے دا متھا چمیہ کرو تے جدو کرون دے ہو نکل دے ہو دو باپ دا متھا چمکے جایا کرو ایک نو اگلے دن میں کہا اب بے نو کو خرچہ اچھا دیندے ہو اب بے نو خرچہ دی کی لوڑے ایسے بھی آج باد بخت جا اب بے نو خرچہ دی کی لوڑے میں کہا تنو لوڑ سی اب بے نو ان کو ہی لوڑ نہیں جدو توس ہے او دو ربے کا بات عزتی قسم اٹھا کیانا او دو تنو لوڑ سی اب با منو فیس چاہی دی یہ باپ دیندہ سی میں نو کپڑے چاہی دینے باپ دیندہ سی اے گجرانو والے آلے ہو توجہ میرے وال رکھے ہو آج صبح صبح اپنے اببینو نال لے کے نا اپنی امینو نال لے کے جڑا توڑا کینٹ بزار ہے نا کینٹ اُتھے لے جائے ہو جڑا سابن المہنگا بزار ہے اے سنے ہو گا لے برینڈ دی دکان دے جا کے اُتھے جا کے نا اببینو تی امینو اکھے ہو اببو جی جتی پسند کرو امی جی جتی پسند کرو اور جب جتی پسند کر لے نگر نا تی بابے نے نا پچھڑا ہے انہوں نے دکان دا لے نا کنے بیسے نہیں ہو بدھرا انہیں اکھڑا بابا جی دا سہتار کنے ایسوڑے ہو دا سہتار انہیں زینو بیچی سوچنا ہے انہیں موڑی رونی کنٹ انہیں اکھڑے ہو دا سہتار دیکھے پانے نے بھوٹا سا دا سہتار دی جتی پانی جی اببا جی مینو نہیں پسند آئے آئے گالتی کہرائی تک کون جاوے بابا جی ہسی لگے ہیں دوسرے پاس پیسے لگو شیر پرد باس جاؤ گالتی کہرائی تک جاؤ مینو نہیں پسند اندہ اببا ہونتے تو آکھیں مینو پسندے ہونتے تو آنے مینو پسند نہیں اندہ چلاؤ یا احمد لے بشیر دید کھانے او تو دوزار دے چنگے لاو جاندے اے جے پیو یہ تیرا نقصان نہیں کرے گا یہ فیدہ کرے گا اللہ دی عزتی قسم بیوی نو دا سزا ہردہ لے یہ بھی کچھ نہیں دیتا تو ایک نکمہ جا لے آن دا فلانی تو کہاں تو میری سہلی لے یہ پندرہ زا ہردہ سی ہو دی شائننگ زیادہ سی کر لے جنا کرنے جے تیرے تیرہ راضی ہو گئے میرا گربان بھڑ لے ساری زندگی کر دے رہے اور حاک کی کرنا چاہید ہے پر بیوید اپنی جگہ ہے ماں پہ او دی اپنی جگہ ہے ماں پہ او دی بابا جی میرے بانی جناب سوڑا سوڑ گئے ہو سوڑا سوڑ دے پہ ماں باپ دی اپنی جگہ ہے بیوی نو اپنی جگہ ترکھے اب بینو آخ با جی آو میرے ویڑے اممہ جی آو میرے ویڑے تو آڈے قدم لگنگے میرے ویڑے رحمت ہوئے گی تو ایک قدم لگنگے میرے ویڑے برکت ہوئے گی تو پھر بابا جی کار واس دے جے تو جے سورا کار آرہا ہوئے تو نو مو ہی نا ستا کرے ہے جے حسین ساس آگی کار سورا آگیا اور مو بنا کے دوسرے کمرے چا کی ہو یا جی یہ رزانہ ٹورے رہن دے نے میرے کار انہوں نے ہور کو لب دے ہی نہیں میں کھنے آئے یا انہوں نے قدر کر اس نون تچائی دا سیا اپنی ساس دیا جتیا چمنیا اے جیڑا تنو فروڑ تے سیو تے کیلے کھواندہ بیانا اے ایسے ماں نے جمعائی اے ایسے پہ ہو دا جمعائی اور اے نا دی وجہ تو ہی آج تنو مقام ملیا آج تنو مرتبہ ملیا اگلے دن میں بندہ کہن دیا کہن دا کاری صاحب میرے دل ویچ خاص ہی کہ میں اللہ دا کار بناوا مسجد بناوا پیسے کوئی نہیں رب کعبہ دیز دی کر سمیں اندہ باپ نے اے جملے سونے ہو جی بابا جی وہ پھر باپ ہوندہ نا اے نو مقو پتہ کیا اندھی ہے اندھی میرے ویڑے وڑے رہن دنے اور کوئی انہیں ویڑا لاب دائی نہیں تو جدو اپنا ہودا ماں پہ اون لگے نا اپنا اپنا چھوڑ کٹ کے جانا جی میں بڑیاں دے خلاف نہیں مطلب تسی سمجھو پر اصلاح کرنی چاہیے دی اصلاح ضروری ہے کار اوڈو سدھا ہوندھا جی جدو عورت ٹھیک ہو جائے میری گالوں تو اسی پوے سوڑی چھڑو تو پوے دیلتے لے خلو تو آڑی مرضی کار تو آڑا اوڈو ٹھیک ہونے ہے جدو عورت ٹھیک ہو جائے تو ٹیلوی لالے نا ٹیلوی تو ماں پہ انہیں نہیں رکھ سکتا اگر تیری بیوی نہ چاہے دی امریکہ لے یاد رکھیں اگر تیری بیوی نہ چاہے اگر بیوی ٹھیک ہو جائے گی نا پراہ بھی تیرے نہیں پیڑا بھی تیریاں نہیں پوپینیاں بھی تیریاں نہیں چاچے بھی تیرے نہیں سارے تیرے نہیں ربکہ بھا دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا جے تیرے تے ماں راضی ہے اے جڑاو نا دا شہر ہے وہ بھی میں آخر دے پڑھ دینا ہے کہ تے ہوئی نراز نا ہو جنوی کاری صاحب وہ بھی نہیں پڑھیا بندے نراز بھی ہو جان دے نا تو میں ہوئی فرمیش پوری کر کے اس طرح چھڑا لگا او دا ماں پی ہو آیا کی بلا جی ملک فیصل صاحب دے او بابا جی انہیں فون کی تب بندیاں پڑھے آج جے انہیں چھوٹا گوشت لیا ہے انہیں کہے چھوٹا گوشت کی کرنے چھوٹا گوشت اے ابو عریہ آرہے نے کون آرہے نے بابا جی جے نہ ہوئے تو میں جرمدار ہاں میں نہ کھیڑے کرنے نے آجے سمیفل ویچ ونڈا کرنیا نے جناہ کی تیا تو بابا میں نجان ہی نہ دے آجے اے جملے سنیوں ابو عریہ آرہے نے امی جی آرہے نے اوہ سوچ دا اوہ پندرہ سو میری دی آرہی ہے اٹھارہ سو دا چھوٹا گوشت ہونہ ہے تو پھر سوچ دا جے لیا نہ دے کار وڑنے بھی نہیں دینا لینہ بھی ضروری ہے بابا جی میں مجبور ہو کے جی میں بھی کرے وہ چارہ مزدوردار بندہ گوشت لے کیوں دے پکاندے نے تو بڑی خوش ہون دی سارا دن تھک دی نہیں پانڈے بھی تو ہوئے گی کپڑے بھی تو ہی جائے گی روٹی بھی دے ہی جائے گی تھک دی نہیں اوہ بندہ اندہ ہے بھی اگے پڑھنے تو اوہ کے منو گالا کر دی سی آج یہ بڑی خوش ہے انو بتا بھی خوش ان جے بھی ادھا ماں پہ ہوا آیا ہے ادھا اے گال بابا جی کروڑاں دی گال دے چلا جی قسم خدا دی کروڑاں دی گال لے صرف تبلیغ توڑے تک نہیں جانی اب میری اماما پہنڈا بھی سن دی انہیں ویڈیو انہیں تک پچھا رہے ہیں مات کسے دے کار باچ جائے مات کسے دے ماں پہ اور رولان تو باچ جانے بابا جملے سنی چھوٹا گوشت آیا تجھے ادھے اببے نے کوئی چیز نام ہی نا لے کے آن دی اممہ نے تجھے بندے کو گل کی تی کوئی چیز نہیں لے کے آئے انہیں کہنا تُو چیز اندھا پکھا ہے انہیں ماں پہ انہیں چھوٹا نہیں پہن دے کہ پہن دے گی بولو ڈر دے گی بھے یارو چی بولو تو ایتھے گیڑین کا آرنے تُو سی تُو چی بولو ایتھر توجہو ربے کا بادیزتی قسم ہے گال بابا ساچے اور گالتی عمل کرنا ہے اگلا نتیجہ مجڑہ کڑڑا لگا انہیں تیجا لے کے جائے ہو گوشت بھی کھا دا سارا کچھ کیتا سارا دین نہیں کی بلا تھکی کم کر دی رہی چانل میرے ابو جی آئے نے امی جی آئے نے ٹھیک ہے جی الودا کیتا دو دن گزر گئے انہیں بندے دے اببے نے فون کیتا اپنے پتر نے بھی پتر صبح تیرے آلونے آسا کنیا دینا تو بعد اچھی بولو کنیا دینا تو بعد اے جیڑیاں گلانے نا اینا دا فیدہ جی ایسی دیاں توڑے دیلتے لگنیاں نے میں شیر پڑھ کے بھی سورنا آکے بھی جا سکڑا میرے پیسے لاب گئے ٹھیک بس بلے بلے بس ٹھیک نہیں اصلاح ضروری یہ کار بھی ترو جان اور تو ٹھیک ہو جائے جملے سنے ہو بابا وہ دے باپ نے فون کیتا پترہ اپنے پترہ ان لگا صبح میں آتے تیری اممہ انہیں اکھا اببا جی بسم اللہ انہیں کام تو فون کیتا اگر انہیں کیتا سی نا انہیں دے آرہین بندے دے انہیں سورا تساس آرہین انہیں فون کیتا انہیں کہا وئی پھل یہ مور ٹھیک ہے انہیں کہا ٹھیک ہے گل کر انہیں کہا گلہ آوے اببو عریتی اممی عریصوبہ آرہین انہیں کہا پھر انہیں آوازتے کوئی چیز پکھانی پکھونی ہے دا سفر کیڑی چیز پکھائیے انہیں کہا پکھانی کیڑی یہ کارا لو پہ ہے کار پہ ہے سارا کچھ پہ آلو پہ ہے پیچھ گو بھی پھالاں گے پیچھ مٹر پھالاں گے ہونج بھی ترے اببینو بڑے پسان دنے تو ایک ایک کھانگے رب بکہ بادی عزتی قسم اے وے دو نمری تنو اپنا ماں پہ چنگا لگتا بندے دا ماں پہ نہیں چنگا لگتا تنو ماں پہ اپنا چنگا لگتا میں بابا جی بجو گجرات قریب کیتی تو ایک میری بہن دا فون آگیا کہا نہیں مولو جی تُسا سانی رگڑا لائیا میں کہا رگڑا نہیں لائیا میں گل کی تھی اصلاح دی اگر ٹھیک ہو جاؤ نا خدمت کرو ماں پہ سمجھ کے کرو اصل ماں پہ اوہ یہ بابا جیڑا تیرے خامن دا ماں وے تیرے خامن دا باب اصل تیرا ہے وے وہ تو پیچھے رہا گئے نا تو عجیبی ہونا دی کھج کارنی بھی ہے ہونا پیچھے تنپجا نہیں ہے تی جدو پے کے جانا ہے نا پراوان جمع کار کیا کھنا پراوو وکھریاں نہ ہو وکھریاں نہ ہو کیوں اممہ نے مار جانا جے جی تُس ہی وکھریاں ہو گئے اببے نے مار جانا جے اممہ نے نہیں جن دیا رہنا کام سے کام جنا تک زندان اونا تک نا بکھریاں ہو اے تھے آن دی میں دو دن بھی نہیں کڑ ساکتی اوہ تھے تبلیگ ہو رہے ایتھے تصویر ہو رہے اوہ تھے اپنے پراوانو کہا رہی ہے اوہ اببے نو نہ چھڑے ہو اممہ نو نہ چھڑے ہو ایتھے اپنے بندے نو کہا دی میں آتے رہے نہیں سکتی کیوں وہ اپنے نے یہ بیگانے نے بس اے نا فرق ہے اگر اے فرق عورت پول جائے نا انہوں ماں پہو سمجھے نا اللہ دی عزتی قسم اٹھا کے آنا تیرا کار واس جائے تیری کار جنت بن جائے اوہ تیرا سورہ سا ساوے اپنے پترا نو کہا اٹھوے دادے دی جتی چمو جا کے اٹھو دادے دی جتی چمو اللہ دی عزتی قسم اٹھا کے آنا گجران والے دی سرزمین ویچ بیڑھا لیو تائیوں تے میں یا نا وقت اے مہاں دا دل اللہ نے بڑا نرو بڑھا آئے بابا جی جملے سماعت کر جائے آرے آزم چشتی لوہوری تڑھے آئے تے جملے سنا کے آئے آزم چشتی آنا مہاں مہاں دے اے دل نرے مگلابا تے نا کرن قبول آخری شیر جی اے مہاں دے دل اے مہاں دے دل اے نرے مگلابا تے نا کرن قبول جدائی پتران دے لکھے ہوئے اے بے چھپا مڑھے گجراوال علوہ ہے پتران دے لکھے ہوئے اے بے چھپا مڑھے تے نا کرن قبول براہی اوس کی جنتیں ہیں جان آئے آزمیں جس مادی قدر نا پائی تے تے ساری تقریر دل بے لباب اور نچوڑ اور خلاسہ اے وے کہ ایک نماز بڑھنی ایک والدین دے خدمت کرنی ٹھ سا خزاد والدین دے خدمت کرنی جنہیں والدین دے خدمت کرنی جنہیں والدین دے خدمت کی تھی اللہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا اللہ اتھے کی اندھا اللہ اتھے کی بھی Fix جنتotenی خدمت کی تھی جنہیں والدین دے خدمت کی تھی رومی ... کشمیر ... حضرت محمد ... رحمت اللہ ... جوگا جئوої ما وال گئے نہ تی matière vehہ نقشہ کی پیش کیتا اندے اولی یعجاں کی پیش کیتا ہے جملے سماعت فرمایا جائے رومی کشمیر میاں محمد بکشر آمد اللہ علیہ آپ نے کلم اٹھائیے تو میاں سا فرمانے نے ماما رہتا ہے ہی باپ پہ مکدے آتا ویر مرے ویڑا ویلا ہی باپ مرے تے موہیں مد بخشا تھے اجڑ جاتا جائے ہی باپ مرے تے موہیں مد بخشا ہی باپ مرے تے سرنے نہ ہوئے ہی باپ مرے تے سرنے نہ ہوئے ہی باپ مرے تے موہیں مد بخشا تھے ہی باپ مرے تے ہی باپ مرے تے سرنے نہ ہوئے ہی باپ مرے تے موہیں مد بخشا تھے کون کرے رکھے ہوا لے رب دے ہوا لے رب دے ہی باپ مرے تے موہیں مد بخشا تھے 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 اللہ انتظام کی تا تُسی بڑا سونا 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 اے طریقہ سے سونا اللہ سارے ہاں دے والدین نو اس تا عطا فرمائے والدین دے خدمت کرنے دی دفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ اللہ جانے رحم پہلا خو سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا خو سلام پتلی پتلی گلے پتلی پتلی گھلے خود سب کی پتیاں ان لبوں کی نزاقت پہلا خوصلہ مصطافہ جان رحمت پہلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اسلامِ یا رحمت العالمین یہ سلامِ آج زادہ ہو کر دو مولا سلام علیکہ مولا سلام علیکہ مولا سلام علیکہ شفیت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تفاق اس میں سنو اپنی بارگاہ الہی دن میں قبول و منظور فرمائے مولا کریم حاضرین مجلس کی نید دلی خواہشاتاں قبول فرمائے نید دلی تمنون و پورا فرمائے نید دلی مقاص پورے فرمائے ہر مصیبت ہر بلا حرافت تو معفوظ فرمائے دین و دنیا نو امال امال فرمائے دین دنیاوی مشکلات آنسان فرمائے مولا کریم علام صلی اللہ علیہ وسلم حمل و مرچی ضافہ آتا فرمائے اے الہ العالمین اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اے زباق کھڑنیاں دا صدقہ کر کے مولا کریم بابا آدم ما یووہ تو لے کے آج تک جتنے کلمہ کو بخشی امال دعوت جوان بڑیاں بچی جو بھی دنیا سے رخصت ہو جکنے تمام دیاں قبرانوں منقور فرمائے تمام دیاں قبرانوں جنت میں باغنچ باغ بنا دے جنت الفردو سے مرال مقام نصیب فرمائے مولا کریم خاص کر کے انہیں در قردار بچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت والدین اور انہیں دکھار کے انہیں جتنے روحوں تعلق رکھنے والے جنت تمام دیاں قبرانوں منقور فرمائے تمام دیاں قبرانوں جنت میں باغنچ باغ بنا دے جنت الفردو سے مرال مقام نصیب فرمائے مولا کریم نے دیاں خاص نیدلی تمنون پورا فرمائے نیدلی مقاصد پورے فرمائے ہر مصیبت ہر بلہ ہر آفت کو محفوظ فرمائے دین اور دنیا ناو مالا مال فرمائے دینی دنیاوی مشکلات آنسان فرمائے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں آپ در پہ تیرے مولا ہاتھ پھلا ہوئے الہی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں تو ہیں الہی کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں تو ہیں الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے خدایہ بحقِ بلی فاطمہ کے برکاولیی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت ودکنی ورقبول منو دست دامانِ آلِ رسول منو دست دامانِ آلِ رسول خدایہ بحقِ محمد رسول دعا ہم کنہ باروں کی کر قبول و افوض امری اللہ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی و نورِ عرشیہی و دینہ فرشیہی محمد و آلہی و اتخابہی و آل بیتہی و ادوانہی و ذلویاتہی اجمعین سکتہ موسیقا موسیقی